سلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے کافی دن ہوگے تھے ویڈیو نہیں بڑھائی تو سوچا آج تھوڑا سا آپ کے ساتھ انٹریوز کروا ہوں خود کو بھی اور آپ کا بھی انٹریو لوں تو تین چار دن کے بعد آج واپس ہوئی ہے گھر کیونکہ میں ابو جی کی طرف تھا اور ساتھ ہی اپنے ابو کی طرف تھی تو پھر اس طرح سے رابطہ نہیں تھا میرا بھی آپ سے اور آپ کا میرے سے اور میرا سادیا سے اور میڈن فرمہ وہاں جا کے پتہ نہیں کیوں ان کے تھوڑے 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 بدل جاتے ہیں یہ سب رڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے یا بس اس کے ساتھ ایسی کسی بات تو ظاہر اسی بات ہے ہم بچپن میں جب چھوٹے ہوتے تھے تو اللہ جنل سیب گئرے میری والدہ تھی تو وہ سیالکوڈ کی ہیں تو جب ہم نے ننیال جانا ہوتا تھا تو ان کی پوری رات تھیاری چلتی تھی ظاہر اسی بات ہے اب تو سیالکوڈ جانا بہت آسان ہو گیا ہے لیکن جب ہم چھوٹے تھے ہم ننیال اپنے جاتے تھے تو چھے سے ساتھ گھنٹے کا سپر ہوتا تھا تو ظاہر اسی بات ہے وہ لوکل ٹرانسپورٹ میں بڑا مشکل ہوتا تھا کرنا ہوتا خیر آپ الحمدللہ موٹر ویس سٹن بہت اچھا ہو گیا ہے روڈز بہت اچھے ہو گیا ہیں خیر ساری رہات تھیاری جیسے ہوتے ہیں ٹرنکو گئرہ ان میں سے کپڑے کچھ رکھنے کچھ نکالنے کیونکہ وہ ایک دو دین کیلئے تو جاتی نہیں کی تو ہمارا تین تین ماہ وہاں گزر جاتے تھے خاص طور پر چھوٹیاں جو گرمیوں کی چھوٹیاں ہوتی تھی وہ تو کنفرم تین ماہ ادھر ہی گزرتے تھے میں بہت سارا ٹائم وہاں ہی گزار رہا ہے یہ تو اب آکے اب پیس آیا ہوں یعنی کہ یہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تھا جب پڑھائی بھی ادھر ہی گئی چورو میں چار پانچ کلاسے میں ادھر ہی پڑھئی ہیں اس کے بعد کیا ہاں ہاں الحمدللہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے نے نیال ہے سیالکورٹ جا کر کوئی سیالکورٹ سے مجھے دیکھتا ہے تو اس کو سپیشل میری طرف سے اسلام کیونکہ سیالکورٹ کے ساتھ مجھے بڑی محبت ہے اصل میں میں اپنا بزنس کاروبار سارا کچھ وہیں کرنا چاہتا تھا اببا جی نے کہا نہیں اب آپ کی تھاپ میں ضرورت ہے اس لئے آپ خیر آجیں تو انشاءاللہ جس دن اب میں سیالکورٹ جاؤں گا اس دن آپ کو ضرور سیالکورٹ کبھی ترین وزرٹ کرواؤں گا بڑی اچھی عادے ہیں میری وہاں کی خیر میں بات کر رہا تھا اس کی تو وہاں جا کے تھوڑا تھوڑا یہ چینج جاتے ہیں پتہ نہیں چینج جاتا ہوں میں کیسے چینج جاتا ہوں جس دن گئی ہے اس کا محر دات کرو گل کی اس نے میری ساتھ سید امو بات نہیں بھی اچھا چھوڑا کوئی بات نہیں میرے کہ چھوڑا کوئی بات نہیں دوسرے دن ہایا دوسرے دن بھی بتاو بی بتانے شروع کر بھی تو بتانے تو گیا بھی تو دوسرے دن پھراس کیا بتاؤں کبھی کوئی بات ہوگی تو بتاؤں گی خیر اب سانجا سون رہا ہو جائے آج پھر گھر واپس آنا تھا تو گھر آگے اس کے میں سے اسلام دے گیا کتنی بات ہے چھوڑ نہ ہو جائے بات نہیں کیا جب میں نے سپیشل کہا کہ شرط نہیں ہوتی آپ کو آواز نہیں آتی اب بھائی کے سامنے میں کیسے اسلام دے گیا اسلام علیکم مو کے ساتھ تو بہت سنگی چلو ساری باتیں ہوگی تو اس دوران جو میرا ٹائم گزرا دو دین یا تین دین جو بھی تھے تو یہ بات تو میں نہیں کہہ رہا تم کہہ رہی ہو تو جو رات کو میری روٹین رہی کیونکہ لیڈ نائٹ کھانا کھانے کی ترطیب بنی ہوئی تھی اور اس حوالے سے میں نے کہا چلو جو جو کش لیڈ نائٹ نہ بھی کہیں بارہ ایک بہت امار پھر بھی چیز پڑا تو وہ عادت پڑی ہوئی تھی تو نین بھی کونی آرہی تھی رات کو دیکھیں میں رات بھر کیا کرتا رہا ہوں اور اینڈ پہ کچھ ویڈیوز ہیں ہمارے سبسکرائبز جن کو میں نے بولا تھا کہ میں آپ کی ویڈیوز شیئر کروں گا تو ان کی ویڈیوز آتی ہیں میرے پاس تو میں شیئر ضرور کرتا ہوں اب یہ ایک سیگمنٹ میں نے بنا دیا ہے جس جو بھی میری ویڈیو اپنی اپس سینڈ کرے گا میں ضرور اپنے ہر بلوگ میں اٹ کیا کروں گا تو یہ آپ کا اپنا چینل ہے یہ صرف میرا چینل نہیں ہے اس میں آپ اپنی عادت بھی بالکل شیئر کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ بندہ بچے یا نہ بچے یہ ویڈیوز بچتی رہا کریں گی انشاءاللہ تو ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تقریبا ناد کے چار بجے میں اور میری بھوک سے جان نکل رہی ہے لہٰذا خودی روٹی بنا کے کھاتے ہیں کیونکہ مجھے نین نہیں آرہی ابو جی سو رہے ہیں اگر وہ اٹ گئے تو انشاءاللہ پروگرم شروع ہو جائے گا میں چپکے چپکے سے روٹی خود ہی بنا کے تو کھانے لگا ہوں کیونکہ آج سابتیا گئی ہوئی ہے اپنے ابو کے طرف اور ہماری روٹین بنی ہوئے رات کو لیٹ نائٹ کھانا کھانے کی تو آج پھر نہیں کھا رہے تو میری بھوک سے بری حالت ہو رہی ہے یہاں پر میں بات ساتھ کوئی نہیں کہہ رہا تھا یہی اپنا کام کہہ رہا تھا کہ ابو جی اٹ گئے تو انہوں نے کہنا یہ کوئی ٹائم ہے جاگنے والا اور ان کی ایک عادت ہے رات کو جلدی سو جانے والی عادت ہے تو صبح ماشاءاللہ وہ جلدی اٹ جاتے ہیں نماز ہو جائے ٹائم ہم اکثر لاپروہی ہو جاتی ہیں سوری میرے بٹنز ایک طور کرنا ہے شرڈ کے کیونکہ میری عادت ہے میں زیادہ تر شرڈز اتار گھومتا ہوں گھر میں کیونکہ کوئی لیڈیز تو ہوتی نہیں ہے ہمارے گھر میں جو ہمارا ابو جی والا گھر ہے تو اس وجہ سے کوئی شرم ہوا یا اتنی خاص کوئی نہیں ہوتی تو یہ میں نے سپیشل ویڈیو کیلئے جلدی 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 شرڈ پہنی تھی تو بس ایسے یہ میں نے اس کے بٹن بھی کوئی نہیں بند کیے تھے اسی طرح بس سسٹم چلتا ہی ہے گھر کا یہاں یہاں تو بی بی شرڈ پہنی ہو یہ دیکھ لو بس اسی طرح ہی ہے ادھر ہوتا ہے کہ ذرا ایسی ایسی ہیں اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ لاک ڈاؤن ختم ہوتا تو شاید ہم چھوٹے بھائی کے اب تک ہم نے شادی کر دی ہوتی چھوٹے بھائی کے اب تک ہم نے شادی کر دی ہوتی کیونکہ سارے جتنے بھی فیملی میمبر ہیں بڑے وہ سارے یہ ہی ہمیں زور دے رہے ہیں کہ اب سادگی سے شادی اس کی کر کے لے ہیں اخراجات بھی بچ جائیں گے اور آپ کا کام بھی نکل جائے گا تو میں نے کہا کوئی نہیں شادی پہ زیادہ خرچہ تو ہوتا گو نہیں جینٹس کی طرف سے تو زیادہ سے زیادہ کتنا خرچہ ہو جائے گا چار پانچ لاکھ چھ لاکھ تو اتنی بھرتن بھی تو ہم نے دی ہے نا کہا وہ نہیں کرتے تو میں نے کہا آپ کی بچت نہیں ہم کروانا چاہتے ہیں مامو مجھے زور دے رہے تھے سیل کوٹ ہوتے ہیں وہ بھی تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں آ جاتا ہوں جا کے نکاح کر کے لے آتے ہیں نہیں نہیں وہ کنفرم کہہ رہے تھے کہ میں آ جاتا ہوں تو جا کے لے آتے ہیں نکاح کر کے میں نے کہا نہیں حضرین دو تو سی انشاءاللہ سی شادی سیدری کنل کریں گے انشاءاللہ تو وہ ظاہری سی بات ہے آپ کو بھی دکھاؤں گا ٹینشن نہ لیں ابھی فیل وقت آپ میری روٹی بنانے کا طریقہ چیک کریں اور روٹی بنی بھی چیک کریں بڑی زبردست روٹی بنی ہے کوئی ہمیں شامنی بنی چیز سی بیدی ہوگا نیتا نیتا جا 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 پیل جا جا سالن کیا گرم چلتے ہیں سب سور ہے اس لیے میں شور نہیں کر سکتا سوال سف هست ساviol آج کل جیسے ہی چار بجتے ہیں سیدھا چھات پر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد پتنگ بازی شروع ہو جاتی ہیں چار بجے سے لے کے تقریبا مغرب تک اور اس دوران اثر کی نماز کا جب ٹائم ہوتا ہے تو جلدی سے چار فرز ادھر ہی پڑھ دیا جاتے ہیں چیس ٹھیک اندل تھا تھوڑا سا پانی اس وجہ سے جیسے ہی گرم ہوا اس میں درستا اور میں بھی آپ کو ٹائم دیکھاتا ہوں ٹائم چیک کریں مجھے کھانے کے دعوارات کو کوئی کام نہیں ہوتا کیونکہ اس وقت تک موبائل چلا چلا گیا بندے کی باس ہوگی ہوتی ہے تو سوچا پھر کیوں نہ کوڑوں کا مسلحہ بنا پڑا ہے تو کوڑے ہی نکال لیے جائیں اس وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوڑے ہی نکال لیے جائیں کوڑے ہی کھانے کی سوچا پہلے ہم ڈین کوڑے ہر ہیں ڈین ہی کھٹے ہیں ہی کھٹے ہیں موسیقی 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 اور یہ جو ہیں بس نکالنے لگا ہوں ایک کو تاکہ یہ نہ جل رہے ہیں جلے تو نہیں لیکن برون ہو گئے ہیں زیادہ اٹھیک بھائی میرا آج کل ٹائم آپ کی اور سادیا کی ویڈیوز دیکھ کر گزرتا ہے اور میں آپ کی اور سادیا سسٹر کی جتنی بھی نہیں برانی ویڈیوز آتی ہیں وہ سب ہی دیکھتی ہیں میرا وہ دیکھ کے آج کل ٹائم میرا گزرتا مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کی ویڈیوز دیکھنا اور جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سادیا کو بہت بہت خوشی رکھیں دنیا کی ہر خوشی نعمت آپ کو سادیا کو عطا کریں ہر خوشی ہر خوشی سے نواز آپ کے لئے اور سادیا سسٹر کے لئے افیق بھائی دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو ہمیشہ خوش اور عباد رکھیں آج کل جو ٹائم ہے اس میں آپ کی ویڈیوز دیکھنا آپ نئی ویڈیوز اپلوڈ کریں تو یقین کریں ٹائم نہیں نہ گزریں آپ کی نئی ویڈیوز کا بڑا انتظار ہوتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ بہت 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 خوشی رکھیں عباد رکھیں دنیا کے ہر نعمت سے نوازیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ حفظ ایمان میں رکھیں ہنے پہ فوسہ رکھیں آم موسیقی